موسیقی ہم آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں بلوچی کرائی بلوچی کرائی کو تیار کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اس کو تیار کرنے کے لئے جو جو انگیریٹس آپ کو چاہیے آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں لال مرچوں کا استعمال کرنا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس میں ہلدی کا استعمال کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے کٹا وزیرا اس میں استعمال کرنا ہے 1 ٹی سپون کا کالی مرچ اکی استعمال کرنا ہے 1 ٹی بل سپون کریں کٹا و دھنیا 2 ٹی بل سپون کریں چار مدد آپ نے ٹومٹوہ ترمیارلہ کرتا ہے ایک کپ آپ نے دہن کا استعمال کرنا ہے دہن کو آپ نے اچھی طرح عسفت کر لینا ہے ساتھ آپ نے ٹومٹوہ طیباں سپن ہری مرچوں کا پیسٹ استعمال کرنا ہے دو ہری مرچوں کا پیسٹ استعمال کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بلوچی کرائک اس طرح تیار کرنا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے آپ کو بلوچی کرائک تیار کرنے میں اس طرح سے آپ نے چکن لینے ہیں اس میں آپ نے کٹاوہ لسنہ درکھ شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے کٹاوہ لسنہ درکھ شامل کر دینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں ہڑی مرچوں کا پیس شامل کر دینا ہے اور حلدی کو شامل کر دینا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً آپ نے 10-15 من کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس طرح سے آپ نے کٹاوہ لینے ہیں اس میں آپ نے ایک کپ گھی کو شامل کر دینا ہے جیسے ہی آپ کا گھی گرم ہو جائے جس چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ نے چکن کو شامل کر دینا ہے مالچوں کا تو رمز ہو جائے آپ نے یہاں جانرے کے لینا چکن پین ہیں آپ نے چکن کا ترتپٹ کرنے آپ نے چکن کا کٹیども کے لینا چیز میں اس کو و LOL جب کو شد کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر ن kadın ہو جائے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے اب ہم اس میں ٹوماتو کو شامل کر دیں گے اس طرح صاحب نے ٹوماتو شامل کر دیں گے ساتھی ہم اس میں دہی کو شامل کر دیں گے اب ہم اس میں لال مچوں کو نمک کو زیرا کھوٹاوہ زیرا ہمیں شامل کرنا ہے کالی مرچ اور ساتھی کھوٹاوہ دھنیا شامل کر دیں گے اب اس کو چھتری کے سے مکس کریں گے اور اس کو 15 مینٹس کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ گھل جائے لو فلیم میں آپ نے اس کو 15 مینٹس کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے ہم نے 15 مینٹس کے لئے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اب ہم یہ دیکھیں کور سائٹ پہ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نظر آنا شروع ہو گئے دیکھیں کتنے پیاری کلر آیا یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیار آیا اس طرح سے یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ہماری بلوچی کرائی بلکل تیار ہے اب ہم اس میں دھنیا اور ہڑی مرچے شامل کریں گے اس طرح سے آپ نے ہڑی مرچوں کو شامل کر دیا ہے سرف کرنے سے پہلے آپ نے ہڑی مرچے اس میں شامل کرنی ہے اب ہم اس میں دھنیا کو شامل کریں گے اس طرح سے اب اس کو مکس کریں گے اور اب اس کی سرونگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے بہت تیسٹی تیار ہوتی ہے دیکھیں ہماری کلرائی اتنا ٹائم بھی نہیں لیا اور ففٹین منٹس میں ہماری کلرائی بلکل تیار ہو گئی یہ دیکھیں اب ہم اس کی سرونگ کرنی ہے گریوی آپ اپنے صاحب سے رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنی گریوی پسند ہے اپنی گریوی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی سرونگ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آئے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی تیار ہو گئی ہے بلوچی کرائی ہم نے آج آپ کے لئے تیار کی آپ نے اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری بلوچی کرائی کیسی لگی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی سرونگ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی تیار ہوئی ہے ہماری بلوچی کرائی اس طرح سے آپ نے بلوچی کرائی تیار کرنی ہے منٹو میں یہ تیار ہو جائے گی 15 منٹ آپ کو چاہیے بس اس کو تیار کرنے کے لئے سب کچھ چیزیں آپ نے کٹھی ڈال لیا اور منٹو میں آپ کی کرائی تیار ہو گئی کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا آپ نے فٹا فٹ اس کو تیار کر لینا ہے آپ کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی اس کو تیار کرنے میں میں امید کرتی ہوں آپ اس کو زور گھر میں ٹرائے کریں گے ہمیں کومنٹ کر کے زور بتائیں گے کہ آپ کو بلوچی کرائی کیسے لگی نیکس ٹیم ہم اور مزید مزیدہ ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ٹیک کے لئے اللہ حافظ تب تک شکریہ